تو سٹوڈینٹس آج ہم پرزینٹ کنٹینیوز ٹینس کی پیسیف وائس بنانا سیکھیں گے اس سے پہلے ہم نے پرزینٹ انڈیفنٹ ٹینس کی پیسیف وائس بنانا سیکھا تھا پچھلی ویڈیو میں آپ نے جو ہے اس میں کومن رولز بھی آپ نے ایکٹیب سے پیسیف وائس کی بنانا سیکھے تھے آج پیج نمبر جی سکس میں ٹینس نمبر ٹو پرزینٹ کنٹینیوز ٹینس واقعوں کی پیسیب بنانا سیکھیں گے یہ پیسیب وائس بنانے کے لئے پہلے ہمیں پریزنٹ کنٹینیوز ٹینس کی پہچان کا یاد ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں پہچان ان واقعوں میں ان واقعوں میں اس ایم آر کے ساتھ ورپ فرشٹ آئین جی یعنی ورپ کی فرشٹ فارم میں آئین جی یعنی اسے پلائنگ گوئنگ یہ ہوتی ہیں اس کی ٹینس کی پہچان پریزنٹ کنٹینیوز ٹینس کی پہچان بہت آسان ہے صرف یاد رکھنا کہ سینٹینس میں اس ایم آر کے ساتھ ورپ کی فرشٹ فارم میں آئین جی ہوں یہ اس کی پہچان ہے یہ اس کے لئے ایگزامپل بھی دی ہوئے ہیں ہی اس پلائنگ فوٹبال آپ یہاں گوھر کریں کہ یہاں پر دیا ہے اس اور یہ ساتھ میں آیا ہے پلائنگ تو ورپ فرشٹ میں آئین جی آئی ہے یو آر رائٹنگ اپ بک اس ایم آر کے ساتھ یہ آر آیا ہے رائٹنگ میں آئین جی آئی ایم ووچنگ یہ پریزنٹ کنٹینیس ٹینس ہے چلیے شروع کرتے ہیں اس کی پیسی بوائس بنانا سب سے پہلے رول امبر ایک رول امبر ایک میں ہم دیکھیں یدی واقعہ میں اس ایم آر کے ساتھ ورپ فرشٹ آئین جی ہو بات پہ گوھر کریں یدی واقعوں میں اس ایم آر کے ساتھ ورپ فرشٹ میں آئین جی ہو تو اسے پیسی بوائس میں نئے سبجیکٹ کے انوصار اس ایم آر پلس بینگ پلس ورپ تھرڈ میں بدلتے ہیں تو دوستو یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ سینٹینس میں بھی اس ایم آر میں سے کوئی ایک ہوگا اور ہمیں بھی اس ایم آر میں سے کوئی ایک رکھنا ہے مگر کیا رکھیں گے وہ یہ تیہ کرے گا کہ نیا سبجیکٹ کون ہے اگر یہ نیا سبجیکٹ ایک بچن ہوگا تو ہمیں اس لگانا ہے یہ نیا سبجیکٹ اگر آئی ہوگا تو ہمیں ایم لگانا ہے یہ نیا سبجیکٹ اگر بہو بچن ہوگا تو ہمیں آر لگانا ہے اور بی ای آئین جی بینگ لگا کر ورپ کی تھرڈ فارم رکھنا ہے یاد رکھیں کہ ورپ کی کوئی سی بھی فارم دی ہوگی ہمیں ہر حال میں ورپ کی تھرڈ فارم ہی رکھنا ہے تو یہاں پر آپ نے یہ بات کو سمجھ لیا کہ سینٹینس میں اس ایم آر ہوگا تو ہمیں بھی نیا سبجیکٹ کے انصار اس ایم آر رکھنا ہے اور بینگ رکھنا ہے اور ورپ کی تھرڈ فارم رکھنا ہے اس کا ایکزامپل دیکھیں ایکٹی بوائز کا ایکزامپل میں ایک پتر لکھ رہا ہوں اس سینٹینس میں ہم گوھر کریں کہ اس سینٹینس میں اوبجیکٹ کیا ہے کیونکہ آپ کو کومن لون سے بتایا تھا کہ ایکٹی بوائز کے اوبجیکٹ کو پیسی بوائز کا سبجیکٹ بنا دیا جاتا ہے تو ہم ایکٹی ب سے پیسی ب جب بھی بنائیں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اوبجیکٹ کیا ہے اسی کو ہم سبجیکٹ بنائیں گے اور اسی کے حساب سے اگر یہ ایک بچن ہوگا تو ہم اس لگائیں گے جیسا کہ یہاں پر ایلیٹر ایک بچن ہے اس لیے اس لگائے ہیں اگر یہ ایلیٹر کی وجہ ہے لیٹرز ہوتا بہو بچن ہوتا تو یہاں آر لگاتے اور یہاں اگر می ہوتا جس کو ہم آئی میں بدلتے تو پھر یہاں پر ہم ایم لگاتے فیلحال ایلیٹر ایز فورمولے کے حساب سے ہم دیکھیں گے اس میں آئین جی آتا ہے اس میں بینگ لگائے جاتا ہے تو ایلیٹر ایز بینگ ریٹن رائٹنگ کی تھرڈ فرم ریٹن بائی می یہ بائی می جو ہے یہ آخری میں ایجنٹ ہے جو آئی کی وجہ سے آیا ہے آئی کو پیسیب بوئیس کا ایجنٹ یعنی ایجنٹ بائی می بنا دیا جاتا ہے آئی ہو ہی ہو تو بائی ہم شی ہو تو بائی ہر شی ہو تو بائی ہر اسی پھرکار اگلا والا سینٹنس دیکھتے ہیں you are buying a books آپ کتابیں خرید رہے ہو you are buying a books اس سینٹنس میں دیکھیں کیا خریدہ جا رہا ہے ایجنٹ بکس یہ بکس کو ہم نے اس کا سبجیکٹ بنا دیا بکس یہاں پر بہوچن ہے اس لیے اس کے لیے آر آئے گا اور فارمولی کے حساب سے بینگ رکھیں گے اور بائی کی تھرڈ فارم بارٹ رکھیں گی اور یہ یہ you سبجیکٹ ہے اس کو ایجنٹ بائی یو بنا دیں گے تو you are buying a books تم کتابیں خرید رہے ہو books are being بارٹ بائی یو تمہارے دوارہ کتابیں خریدی جا رہی ہیں اسی پھرکار rule number two میں آگئے rule number two میں دیکھیں کہ is amr اگر سینٹنس میں ہوگا اور اس کے ساتھ not بھی ہوگا تو پھر ہم passive voice میں اسے is amr کے بعد not لگائیں گی not is amr کے بعد ہی ہوگا is amr کے بعد ہی رکھا جائے گا تب اس کے بعد پھر ہم being plus verb کی تھرڈ فارم لگائیں گے یہاں فارمولی یہاں پہ یہ ہے سینٹنس دیکھتے ہیں active voice کا سینٹنس you are not not playing کرکیٹ تم کرکیٹ نہیں کھیل رہے ہو کیا نہیں کھیل رہا ہو کرکیٹ نہیں کھیل رہا ہو یہ object ہے اس کو ہم بنائیں گے subject given کے subject اور یہ you subject ہے اس کو بنائیں گے agent یعنی by you سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کرکیٹ ایک بچہ نے اس لیے اس کے ساتھ is لگایا اور not سینٹنس میں دیا ہے اس لیے وہ بھی آئے گا اور playing کی وجہ سے آئے گا ہم پر being played verb first ing کو ہمیں بدلنا ہے being plus verb third میں تو یہ بنا کرکیٹ is not being played by you اسی طرح سے اگلا والا سینٹنس دیکھتے ہیں ہم لوگ active boys کا اگلا والا سینٹنس یہ she is not cutting vegetables وہ سبزیاں نہیں کاٹ رہی ہے یہاں پر دیکھیں object کیا ہے vegetables سبزیاں یہ سبزیاں یعنی vegetables یہ سبجیک بنے گا چونکہ بہو بچہ اس لئے آر آئے گا سینٹنس میں not بھی ہے تو لگائیں گے cutting کو being cut میں بدل دیں گے اور یہ she ہے اسے by her میں بدل دیں گے اسی formula کے حساب سے چلیں گے سب سے پہلے new سبجیک لگائیں گے پھر اس new سبجیک کے حساب سے دیکھیں گے ایک بچن ہوگا تو اس لگے گا بہو بچن ہوگا تو آر لگے گا آئی آئے گا تو am لگے گا پھر not ہوگا تو رکھیں گے نہیں ہوگا تو نہیں رکھیں گے bracket میں ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اگر sentence میں not ہوگا تو رکھا جائے گا نہیں ہوگا تو نہیں رکھا جائے گا اور ing ہونے کی ویش being تو لگانا ہی پڑے گا اور word کی third form میں اسے بدلن پڑے گا اس کے بعد بقائے compliment اور agent آئے گا تو اس طرح سے ہم نے present continuous tense affirmative اور negative بنانا سیکھا اب ہم سیکھیں گے page number g7 میں rule number 3 یدی واقعی کے شروع میں ہی is mr ہو تو یہ sentence پرشن آتمک یعنی کیا والے بن جاتے ہیں اگر is mr شروع میں ہوگا تو passive students یہاں پر یاد رکھیں اگر is mr شروع میں ہے تو شروع میں ہی آئے گا یہ اس کا formula ہے کہ is mr اگر شروع میں ہے تو نئے سبجیکٹ کے انصار شروع میں ہی is mr رکھیں گے پھر new subject رکھ کر اگر not ہوگا تو رکھیں گے ورنہ being plus word shirt لگاؤ اور بقای چیزیں لگ کر agent لگ دو یہ دیکھیں اس کا formula کے بعد example سے بات سمجھ میں آ جائے گی یہ active voice کا sentence دیا ہوا ہے are you cheating me کیا تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو are you are شروع میں آ گیا اس کا مطلب ہو گیا کیا جب بھی helping work سبجیکٹ سے پہلے آئے گی اس کا مطلب ہو جائے گا کیا are you cheating me کیا تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو اب اس sentence کو ہم لوگ پیسیب boys بنائیں گے تو ہم دیکھیں یہ پر object کیا ہے me اس me کو i میں بدلتے ہیں تو i کے ساتھ m آتا ہے اب کی وجہ سے m شروع میں آئے گا m آئی اب اس میں not تو ہے نہیں اس لیے cheating کو being cheated میں بدل دیا اور agent by you ہو گیا تو sentence بن گیا am i being cheated by you کیا میں تمہارے دھوکہ دیا جا رہا ہوں پھر sentence وہ دیکھتے ہیں is he not selling baskets کیا وہ ڈلیا نہیں بیچ رہا ہے یہاں پر baskets جو ہے یہ بہو بچن object ہے اور بہو بچن subject بنے گا تو اس سے پہلے ہم آر لگانگی is mr شروع میں ہے تو is mr شروع میں ہی آئے گا مگر نئے subject کے انوصر آئے گا نئے subject یہاں پر baskets ہے اس لئے آر آیا are baskets دیکھو sentence میں not بھی ہے اس لئے ہم not لگائیں گے اور selling کو being sold میں بدل دیں گے یہ being بھولنا نہیں لوگ اکثر present continuous tense sentences کو بناتے ہیں تو ing تو دیکھتے ہیں مگر being لگانا بھول جاتے ہیں تو اس being کو آپ کو یاد رکھنا ہے are baskets not selling not being sold by ہیں اسی طرح سے rule number 4 کو دیکھتے ہیں question word question word تو آپ لوگ جانتے ہیں what where when why how کیا کب کیوں کیسے کہا ایسے شبد اگر واقعے کے شروع میں ہوتے ہیں تو یہ بھی interrogative sentence ہوتا ہے اس کو ہم شروع میں رکھتے interrogative شبد ہوگا کوئی question word ہوگا اس کو ہم شروع میں ہی رکھیں گے کیونک اتنا یاد رکھنا ہے کہ who کو by whom میں بدلنا ہے لیکن اس کو بھی شروع میں ہی رکھنا ہے کسی کو بھی بعد نہیں رکھنا ہے یہ دونوں کے فارمولے دی ہوئے ہیں ایک question word والا فارمولا بھی دیا ہوا ہے ہم دیکھیں question word question word کے نئے subject آئے گا اس اعمار پھر new subject آئے گا پھر not ہوگا تو رکھیں یہ ورنہ being plus verb third اور بقای چیزیں اور agent اس میں question word والے میں agent آئے گا لیکن by whom by whom to خود agent بن گیا اس لیے اس میں آخری میں agent نہیں آئے گا sentence کو دیکھتے why is she helping you میں تمہاری مدد کیوں کر رہی ہے اس sentence میں you object ہے اس you کو subject بنانے جا رہے ہیں تو یہ بنے گا are you مگر دیکھیں why شروع میں ہے تو why شروع میں ہی رہے گا اس you کی وی سے آجائے گا are you why are you helping کی وی سے آئے گا being helped sentence میں not تو ہے نہیں اس لئے not آئے گا نہیں اگر نہیں ہے تو نہیں آئے گا اور ہوتا تو ضرور رکھتے اور being سے پہلے رکھتے تو why are you being helped by her یہ by her agent ہو گیا کیونکہ sentence subject سبجیکٹ she ہے she کو by her میں بدل دیا اس کو آپ لوگ یاد رکھیں پھر اس کا ایک اور example دیکھیں who is not doing the work کارے کون نہیں کر رہا ہے who is not doing the work تو who کو کس میں بدلا گیا by whom میں starting کو بدلا گیا یہ اس کا subject ہے یہ اس کا agent ہے تو اس کی ویس یہاں پر is آئے گا by whom is the work not being done question mark اس طرح سے دیکھیں اس کو who is knocking the doors درواز کون پیٹ رہا ہے who is knocking the doors درواز کون پیٹ رہا ہے doors لکھو یا door لکھو جی اپنے آپ میں بہو وچن ہوتا ہے لہٰذا اس کے ساتھ آر آئے گا تو who کو by whom میں بدل دیا by whom are the doors knocking کو بدلا being knocked by whom are the doors being knocked question mark تو یہ طرح سے آپ نے present continuous tense کی passive voice بنی ہے اگلی ویڈیو میں present perfect tense کی passive